اس وقت ایمین نے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک آدمی جائے اور دو دو گوڑ دلوائے میں بہت پرشان ہوں اور خدا کے لیے یہاں سے نکلے ہیں اور یہ کافی پرشان ہے نون لیگ کے کینی ڈیٹ ان بھائی سے بھی ان قرائے لیتے ہیں یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی بھائی ہم سپورٹ کرتے ہیں مسلم لیگ نون کو باجوا صاحب کو آپ نون لیگ باجوا صاحب کو سپورٹ کریں ان میں کیا خاصیت ہے نون لیگ میں یا باجوا صاحب میں جی انہوں نے ہمارے چشتیاں شہر کے بہت کام کروائے ہیں ٹھیک ہے اور وہ پہلے بھی ایم اینے ہیں اور ان کے بھائی ہیں جو وہ ایم پی اے کے امید بار ہیں وہ انشاءاللہ امید ہے کہ نیکٹ فیم بھی زیادہ کام کروائیں تو جی ویورز ابھی لوگوں کی 50% رائے چل رہی ہے مزید آپ کو وزر کرواتے ہیں چشتیاں کا تو جڑے رہے ہیں اپنا چشتیاں چینل کے ساتھ کیسے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہی الیکشن ہے تحصیل چشتیاں اللہ باہونگر میں ملکم زفر اور امان اللہ باجوا کا آپس میں کافی ٹکرا ہو ہے تو جانے کے کچھ لوگوں سے کہ ان کے رائے کن کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم یہ جانا چاہا رہے ہیں سید اسد علی گلانی شاہ صاحب جی شاہ جی بتائیں کہ آپ کو چشتیاں میں زیادہ کس کی اکثریت نظر آ رہی ہے محسان اللہ باجوا کے دیرے پہ کھڑے ہیں ظاہری بات ہے جن کے دیرے پہ کھڑے ہم تو انہوں کو پروچ کریں گے تو آگے اللہ عزت جس کو دے ذلت دے اکثریت کیا نظر آ رہی کس کی زیادہ نظر آپ نے وزر بھی کیا ہوگا جی وزر تو کیا پارٹی دونوں کا آپس میں بہت تقرار چل رہا ہے باقی یہ شام تو پتہ چل جائے گا وہ تو عزو منتشاہ کس پہ شامے قریبہ آتی ہے اور کس پہ شامے خوشی آتی ہیں تو جی ویورز یہ ان کی رائے تھے آپ جانتے ہیں محمد علتاب بھائی سے کیونکہ انہوں نے ابھی مجھے آپ کا اپنا انطارت کروایا ہے آپ بتائیں جی ہم اس وقت کھڑے ہیں کالج روڈ چوری سانو لاک باجوا صاحب کے دیرے پہ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سپورٹ ملک مظفر خان کو کرتے ہیں تو یہ تو ہم گزر رہے تھے تو بھائی جان روک لیا ہم ملک صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں کوئی خاص وجہ ملک مظفر خان نے کے چھا آدمی ہے اور اس کے علاوہ ان کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب ہم ان کو لائک کرتے ہیں اور انہی کو ہی سپورٹ کرتے ہیں تو جی ویورز کچھ ہوں اور لوگ اسے بھی جانے گے یہ تحصیل چیستیاں بھی آج الیکشن شام پانچ بجے جو آیا یہ مزید پتہ چل جائے گا تو چلتے ہیں اور لوگوں کی طرف بھی ملک مظفر خان صاحب کی ہمیں سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ یہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جو خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے سمجھو وہ اچھا ہے تو خان صاحب اسے اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں جو مکلس نہیں ہے ملک کے ساتھ اماندار نہیں ہے خان صاحب اس کے ساتھ نہیں ہے تو اس لیے ہم ملک مظفر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جو ماندار اور نہائی تنیک انسان ہیں ملک کے ساتھ وفردار ہیں اس لیے آج ہمیں در آئے ہوئے ہیں حرون عباس سپیشل ان کے لئے آئے ہوئے ہیں تاکہ مظفر احمد صاحب انشاءاللہ انشاءاللہ آج کی جیت میں ان کے ساتھ تو جی ورزہ آپ نے جانا اور مزید منتظر ہیں شام کو حضرت کیا نکلتا ہے اور آپ نے بیٹھ کریں ہم بھی بیٹھ میں ہیں تو آپ کو اس ویڈیو میں ضرور دکھائیں گے کہ کون جیتا اور کون پارا مظفر کے دیرے میں بیٹھے ہیں تو جانتے ہیں ان کے سپورٹروں سے کہ ان میں کیا خاصیت ہے اب ہم نون لیگ کے دیرے سے آ رہے ہیں ان کے جو اسلام علیکم میں عثمان نیازی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں اور ملک مظفر خان ایک نیک دل اور اچھے انسان ہے ان کا اگر دیکھا جائے تو ان میں کوئی بری بات کرنا یا کوئی کسی سٹیج پر آکے غلط کسی پلزام لگانا ان میں نہیں ہے اچھا جار وہ کبھی جیتے تو نہیں ہیں کسی اس بار کیا ہے وہ پہلے نہیں جیتے ان کو نہیں تھی سپورٹ تھی لیکن اب الحمدللہ چیستیوں کے عوام میں شہور آ گیا ہے تو اب انشاءاللہ پی ٹی آئی کے یہاں سے جیت ہوگی انشاءاللہ جی جیسے کہ یہ پور امید ہیں پی ٹی آئی کے سپورٹر اور مزید دیکھتے ہیں کسی اور سے بھی جانتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے لوگوں کی کافی تعداد ہے اور بائیوہ صاحب اس وقت جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا یہ اپنے روٹ کے طرف روایا ہے اپنی گاڑی میں اس وقت پہ روانہ ہو رہا ہے اپنی ٹیم کے لیے اپنی ورکنگ کے لیے یہ جائیں گے اب ان کی پر جوش تریقے سے ان کی کوشش ہے کہ یہ جائیں لیکن اب یہ شام کو فیصلہ ہوگا نون لکھ کی گاڑیاں وغیرہ کھڑی ہیں اور یہاں پہ جو ہے یہ نون لکھ کے کیپ لگیوں ہیں اور یہاں پہ جو لوگوں کی آمد راپت ہے وہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں میں کیمرے میں اس وقت جو ہے اس پورڈنگ کا جو مرلہ وہ جاری ہے یہ ترکے لبائی کا پولنگ ہے آپ ان کے پولنگ پہ جو رش ہے وہ ایک آدمی بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے نون لکھ کا پولنگ ہے وہ ماشاءاللہ کافی اکٹیو ہیں لوگوں کا یہاں پر جو ایرش ہے کافی کٹی ایک سو دو کٹی ایک سو دو بیرو مہر بیرو مہر دیکھتے اس وقت میں پی ٹی آئی کے جو کہ کینی ریٹ ہے ملک مظفر ان کے دیرے پہ موجود ہیں لوگوں کی کافی بھیڑ ہے مزید آپ نون لکھ کے بھی وہاں جائیں گے وہاں کا بھی آپ کو ویزر کروائیں گے ملک مظفر خان جو کہ یہ ان کا آفیس ہے ان کا دفتر بنا ہوا ہے لوگوں کی کافی بھیڑ ہے چلتے ہیں نون لکھ کے جو کہ آپ جائیں گے نون لکھ کے دفتر پر واہاں کا بھی آپ کو مال دکھائیں گے اور میرے ساتھ اس پر سید ارسل نے گلانی اوکاڑا سے اور سید محمد اچوا گلانی ہے چلتے ہیں مخالفین دفتر پر جو کہ چودری امانولا کا واہاں آپ کو مال دکھاتے ہیں دیکھیں پی ٹی آئی کے جیالے اور نون لکھ کے جیالے جو ہے آپس میں ٹکر آ رہے ہیں یہ دیکھیں بابا جی دیکھیں یہ جیالے ہیں اور یہ کافی گیم ہے گیمی یہ چشتیاں ہیں الیکشن کے وجہ سے اور یہ نون لکھ والوں کے کیمپ ہے اور یہ امانولا باجوا کا یہ دیرہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ملک مظفر کا یہ دیرہ دکھایا اور یہ دوسرا ڈیرہ جو ہے یہ نون لکھ ہے امانولا باجوا کا اور کوشش ہے ان کی جو یہ ورکنگ کے لیے روانہ اور یہاں سے اپنے ڈیرے سے کافی رش ہے اور صاحب کے میں نے باجوا صاحب اپنی گاڑی میں بیٹھے لگے ہیں اپنی گاڑی میں اس وقت روانہ ہو رہے ہیں اپنی ٹیم کے لیے گاڑی پر روانہ ہو گئے ہیں ملک مظفر جو ہے وہ جیت چکا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے اور پی ٹی آئی والوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارک کیونکہ یہاں پر جو کہہ بلے کی اکثریہ جو ہے وہ جیت چکی ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں موسیق پر جو ہے موسیقی 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 موسیقی